رسولوں کا بیان حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں پر ایمان رکھنا کہ سبھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری پیغمبر ماننا اور اللہ کے بعد آپ کو تمام مخلوق میں سب سے افضل ماننا اللہ نے قرآن پاک آپ پر اتارا آپ کو اللہ نے شب محراج میں اسمانوں پر بلائیا اور جنت دوزخ دکھایا آپ خاتم النبی جین آپ کے بعد کوئی نایہ پیغمبر نہیں آئے گا صرف حضرت عیسی علیہ السلام پرانے پیغمبر ہیں جو اسمانوں سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیر بھی کریں گے آپ سب جن و انس کے پیغمبر ہیں آپ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے گرہ گاروں کی شفاعت کریں گے خدا کی کتابوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے اسی طرح آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت داوود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صحیفوں کی تدات معلوم نہیں ہاں کچھ صحیف حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیط علیہ السلام پر اور کچھ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ان کے علاوہ اور بھی صحیفے جو بعض اور پر عمر پر نازل ہوئے اللہ کے فرشتوں کا بیان فرشت خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے نور سے پیدا ہوئی ہے ہمارے نظروں سے غائب ہے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں آسمان اور زمین کے سارے کام فرشتوں کے ذمہ ہیں جیسے جبریل علیہ السلام بر کہ اللہ کے پیغام احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے اسی طرح حضرت میک علیہ السلام تمام مخلوقوں کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے کام پر معمور ہیں اور بے شمار فرشتے ان کی مہدتی میں کام کرتے ہیں بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں بعض ہواوں پر معمور ہیں بعض دریاؤں تلابوں نہروں پر مقرر ہیں اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ کے حکم کے موافق کرتے ہیں حضرت اسرفیل علیہ السلام قیامت کے دنسور پھونکیں گے حضرت اسرفیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکلنے پر مقرر ہیں اور ان کی مہدتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں نیک مندوں کی جان نکالنے والے فرشتہ الہدہ ہیں اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے الہدہ ہیں ان کے علاوہ فرشتوں کے بات کام یہ ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے ان فرشتوں کو کرام انکاتبین کہتے ہیں کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال کرنے پر مقرر ہیں ہر انسان کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں ان کے نکیر کہتے ہیں کچھ فرشتے آفتوں بلاؤں بچوں بڑھوں کمزوروں جن کے بارے میں حکم ہوتا ہے انہی کی حفاظت کرتے ہیں کچھ فرشتے جنت پر کچھ دوزخ پر کچھ فرش کے اٹھانے پر مقرر ہیں دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی ہے صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں موسیقا